عمران حان سے معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا عمران حان کا بھی جواب آ گیا تھا سات پرسنٹ ووٹ لیں ہیں آپ لوگوں نے کیا کہیں گے جی دیکھیں پہلے تو معافی اس بات کی مانگنی چاہیے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے اسلامباد آئی کورٹ میں گریبان سے پکڑ کے ان کو گسیٹ کے لے کے گئے ان کو گرفتار کیا گیا ان سے کور معافی مانگے گا جن لوگوں کی اوپر ظلم اور جبر ہوا جن لوگوں کے گھروں کی چادر اور چار دیواریوں کی عزت پامال کی گئی ہماری خواتین کی عزت پامال کی گئی ان سے کور معافی مانگے گا اس وقت میں پارلیمنٹ کے باہر موجود ہوں آج حکومی اسمبلی کا اجلاس ہے شاہد ہٹک ایم این اے میرے ساتھ موجود ہیں شاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے نونلی کی طرف سے گرینڈ ڈائل لاکی آفر ہوئی ہے کیا کہیں گے جی دیکھے تیریک انصاف کا ایک اصولی موقع فرائے اور وہ یہ کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب خان صاحب جیل نہیں گئے تھے تو بھی انہوں نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اور جیل سے بھی دو تین دن پہلے انہوں نے تین نام لیا ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کرے لیکن ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیسے کرے جنہوں نے میرے ملک پاکستان کو لوٹا جنہوں نے ٹیٹیف کی ذریعے اس ملکے ڈالر بائر بیجے جنہوں نے میرے ملک پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے گروی رکوا دیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بیٹھ رہی تھا تو پھر یہ ہم اٹھائیس والتی سال امران خان نے جدوجہت کیوں کرنی تھی ہماری سیاست ہی ان لوگوں کے خلاف ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کی رہائی بھی ہو سکتی اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ڈائل آگ کرتے ہیں تو امران خان کو رہا کر دیا جائے جی اگر ہمارے چوری شدہ منڈیٹ ہمیں واپس دینے کیلئے تیار ہے امران خان پارٹی لیڈرشپ کی رہائی کرنے کیلئے تیار ہے اور ملک پاکستان میں آئین پاکستان کو دوبارہ بحال کرنے کیلئے تیار ہے تو پھر ہم ضرور کریں گے ڈائل آگزا لیکن سب سے پہلے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے امران خان کو پہلے ان کی رہائی کرائی جائے اس کے بعد ہم بیٹھنے کیلئے تیار ہیں امران خان سے مافی کا مطالبہ کیا گیا تھا امران خان کا بھی جواب آ گیا تھا سات پرسنٹ ووٹ لیں ہیں آپ لوگوں نے کیا کہیں گے جی دیکھیں پہلے تو مافی اس بات کی مانگنی چاہیے کہ جس طریقے سے امران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے اسلام آباد آئی کوٹ میں گریبان سے پکڑ کے ان کو گسیٹ کے لے کی گئے ان کو گرفتار کیا گیا ان سے کون مافی مانگے گا جن لوگوں کی اوپر ظلم اور جبر ہوا جن لوگوں کے گروں کی چادر اور چاردیواریوں کی عزت پامال کی گئی ہماری خواتین کی عزت پامال کی گئی ان سے کون مافی مانگے گا اور جو پاکستانیوں کے پر جو پچھلے آٹھ نو دس مہینے میں جو ظلم اور جبر کا ماحول بنائے تھا ان سے مافی کون مانگے گا اگر ان چار پانچیدیوں کی اوپر یہ تمام لوگ مافی مانگ لے کی تیار ہیں تو ہم بھی مافی مانگ لیں گے آپ نے کہا تھا اسمبلی میں تقریر تقریر چلتی ہے تو آج اسمبلی میں کیا ہوگا ابھی جی دیکھیں ہمارا پرلیمانی اجلاس ہے اسمبلی کے اندر تو اس میں ہم تیہ کریں گے کہ اسمبلی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی اگر میں اپنے ذاتی حیثیت میں اگر میں بات کروں تو میں اس ایوان کو بالکل چلنے نہ دوں کیونکہ فارم سنتالیس کے ذریعے جالی امین ایس کو بٹھایا ہوا ہے چونکہ دیکھیں پارٹی میں اپنی ڈسپلن کی پابندی کرنی ہوتی ہے شیرف مروت کے حوالے سے بھی امنان خان صاحب کا موقف آ گیا ہے تو جی دیکھیں پارٹی جو ہے وہ ڈسپلن کی اوپر چلتی ہے اور ہم نے ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے جب پارٹی کی لیڈرشپ ہمیں کہتی ہے کہ جی ہم نے آج اسمبلی ایوان کے اندر یہی چیزیں کرنی ہے تو بائی سے مجبوری اگر میرا دل نہ بھی ہو تو پھر چونکہ وہ بڑے ان کی بات ماننی پڑتی کیا موقف ہے امران خان کا شیرف مروت کے حوالے یہی آیا کہ جی انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی ہیں اور سپیشلی سعودی عرب کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا تو اس کی اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جی وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا حالانکہ جب امران خان صاحب ہمارے پرائی منیسٹر پاکستان تھے تو محمد بن سلمان نے دو دفعہ اوائی سی کی سپیشل ریکویسٹ امران خان صاحب کی سپیشل ریکویسٹ کی اوپر اوائی سی کا اجلاس بلایا تھا تو ان کا یہ موقع جیل کے اندر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی آج آج کی انہوں نے آج جہاں پہنچیں واقعی مزید رہنمہ پہنچیں گے شرف صدمروت پہنچیں گے باقی لوگ پہنچیں گے ان سے بھی گفتگو کریں گے مجدی جی اجازت اللہ حافظ